جی ناظرین میں نے ابھی زہر کے نماز ادا کیا ہے میری اصل میں آنکھ لگے تھی تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ابھی زہر کا ٹائم ہے زہر کے نماز ادا کر کے میں ابھی ادا کر لیا ہے الحمدللہ جی ناظرین میں ابھی جانے لگا ہوں ڈسکا تو مجھے تھوڑا کام ہے بزار میں تو کچھ میں نے آئی تھی کام اور کرنا ہے تو وہ کرنے کے بعد پھر میں واپسی انشاءاللہ آتا ہوں تو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں کہ میں ڈسکا کام کا وقت سے جانا ہے ماسک لگا لیتے ہیں چونکہ ڈسکا کے لیے آؤکے یہ کھڑی میری بائی ہے فائنلی میں راڈی ہو گیا ہوں بلکہ رستے میں جا رہا ہوں یہ جناب ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کا یہ رستہ ہے رستہ جو ہے آج کل چکے کچھا ہے تو اس پہ آج کل ڈسٹ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے ماسک ضروری ایوز کرنا چاہیے یہاں انشاءاللہ بیجنے کی تیاری ہو رہی ہے اب آپ سے بھی جب ہم آئیں گے آپ کوئی سین بھی دکھائیں گے تو ابھی جو ہے یہ رستہ دیکھتی ہے صبح صبح اسی رستے پہ میں سیر کرنے آتا ہوں اور یہ ہی ہمارا شارٹ کٹ رستہ ہے شہر جانے کے لیے لیکن موسٹری جب بارشیں ہوتی ہے تب یہ رستہ بہت خراب ہو جاتا ہے تو بلکل بھی جو ہے نا گزرانی جاتا ناظرین بہت زیادہ دو پہت قریباً دھائی تین بجے کا ٹائم ہے اور ابھی میں جو ہے نا ڈسٹ سے بچنے کے لیے میں نے ماسک یوز کیا ہے کلاسز کے پر غیر میں سے بائیک چلتی نہیں ہے تو اب ہم روانہ ہیں اپنے سفر بھی آج بیسے بھی سنڈے ہے تو سنڈے کے روز جو ہے میں مجھے کام تو بہت سرے ہوتے ہیں تو میں لسٹ بنا لیتا ہوں موسٹریپٹے کاموں کے آج میں نے کیا کچھ کرنا ہے تو وہ ابھی جو لسٹ میں شامل ہے تو ایک شہر کا چکر تھا جس میں میں نے کافی دو دن کام کروانے ہیں وہ فائنل ہو جائے آج انشاءاللہ تعالی تو پھر انشاءاللہ واپسی آتے ہیں ناظرین یہ جو رستہ ہے یہاں سے اب جو ہے وہ سولنگ شروع ہو گئی ہے ایڈیانی کے پکا رستہ یہ لیکن دسٹ بہت زیادہ ہے اور موسٹری یہاں پر جو سبزی کاشت کی ہوئی ہے اس سے بڑا خوبصورت سی نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے گا میرے صرف یہ آلو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے کے سارے آلو کاشت کیے گئے ہیں موسٹری ہمارے علاقے میں آلو اور مکی بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہیں لیکن اب سبزی کے لوگ شکین ہو گئے ہیں جس میں مارو ٹینڈا بہت زیادہ لگایا جاتا ہے ادھر تو ویسے بھی آج کل ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے نومبر کا اگواز ہے اکتوبر کا لاسٹ ہے اور کافی زیادہ موسم ماشاءاللہ بدل چکا ہے تو میں نے ابھی جانا ہے بزار تو یہ ہمارا مینٹ روڑ ہے جہاں سے ہم نے گزر کے جانا ہوتا ہے یہ سنگل سرڑک ہے گٹ اسے انجوائی کیجئے گا سفر کے دوران چلیں میں نے سوچے چلیں آپ سے بات ہی کر لیتے ہیں ناظرین میں نے ایک سال پہلے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو ابھی میرے پاس سبسکرائبر بہت شاٹ ہیں شاید میں ویڈیو ٹھیک طرح سے نہیں بنا پاتا اور آپ مجھے ضرور ہیلپ بھی کیجئے گا آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ کی جوہنا سجیسٹن کی آپ کے مشہورے کی بہت ضرورت ہے ناظرین اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سب سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیے شروع شروع میں ویڈیو ایسے ہی بنتی ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میرا کانٹینڈ میرا دیوی لائف ہے موسٹلی اور بعض دفعہ میں ایک ایک ہفتہ سکیب بھی ہو جاتا ہوں دیو ٹو ٹائم شار ٹائم کی وجہ سے لیکن میں انشاءاللہ دلہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے اچھی سچی ویڈیوز لے کے ہوں ناظرین یہ جو خیت نظر آرہا ہے اس طرف مٹر کاشت کیے ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں مٹر بہت اچھی ہوتے ہیں آلو بہت زیادہ ہوتے ہیں مکعی کی فصل تو کیا ہی بہت ہے ماشاءاللہ کا شکر ہے ایسا لگتا ہے پاکستان کا سب سے ٹاپ کلاس کا یہ علاقہ ہے اور ٹاپ کلاس کے جو خیت ہیں زرخیز زمین ہے الحمدللہ ہر نعمت اللہ تعالی یہاں میں نواز رہے ہیں اللہ تعالی کا بہت شکر ہے نہری نظام ہمارے علاقے میں میدانی علاقہ ہے آج کل منجی جو ہے وہ تقریباً اس کی پھنائی جاری ہے اور یہ جو وہ سپر منجی ہے وہ بالکل ریڈی ہونے والی ہے ہمارے علاقے میں اور ڈاڑ دستین میں سپر کی جو ہے وہ کٹائی شروع ہونے والی ہے تو یہ زگزگ ہمارا رہستہ ہے اس میں بڑے موڑ آتے ہیں بطرہ یہاں تک تروڑ صاف ہے آگے سے روڑ کافی زیادہ خراب بھی ہے تو ابھی ہم پہنچنے لگی ہیں ہیڈ بمبا والا جو کے بہت مشہور پوائنٹ ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ اس منظر یہ سین بہت اچھے لگی ہے جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ہیڈ بمبا والا اور یہ جناب ہیڈ بمبا والا نہر اور کیا خوبصورت سفیدے عام کے درخت ہیں بڑے خوبصورت یہاں پر اور یہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹس ہیں جناب یہاں کلفی بہت مشہور ہے کی فچ بہت مشہور ہے تو یہ جناب ہیڈ بمبا والا ہے جس کا بریج اب اس وقت ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن پاکستانی زندہ واد اسی جو یوز کرے چاہ رہے ہیں اس کے جو بریج ہے نا یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی ایک سٹی پلیس ٹیشن ہے یہ بی آر بی کنال ہے جو کہ بیدیاں کی طرف لاہور کو سب کو ضراب کر رہی ہے ناظرین یہ ہمارا جو رستہ اب شروع ہو گیا یہ وزیر آباد روڈ ہے اور یہاں سے جو ٹرافک گزرتی ہے اسلامباد کے لیے ناروال سے گاڑیں جاتی ہیں راول پنڈی کے لیے اسلامباد کے لیے اگر یہ روڈ بن جائے تو ہماری زندگی بدل جائے لیجی ناظرین فائنلی میں دسکا پل لہ کر رہا ہی لیجیس کا دسکا پل جو مشہور ہے جیمہ ہسپٹل اور ڈسکا پل سب سے زیادہ مشہور پوائنٹ ہے اس کے نہر کا پل اچھا یہ بی آر بھی کنال جو ہٹ بمبا والے سے آ رہی ہے وہی نہر ہے اور اس کے اوپر بالکل ڈسکا موجود ہے چونکہ کل امران خان کا چلسہ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے ڈسکا کو آج خود زیادہ ڈیکوریٹ کیا ہوا لوگوں نے پی ٹی آئی والوں نے موسٹی یہاں پر بہت زیادہ بینرز پمپلٹ اور بہت زیادہ جوینہ یہاں پر آج ویسے سنڈے اتنا زیادہ رش بلپل بھی نہیں ہے لیکن بینر آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف بینری بینر لگ رہے ہیں ان کے دور دراز حجی امران خان کو ویلکم کرنے کے لئے یہاں سے انہوں نے وہ لانگ مارچ گزارنا ہے یہ دیکھئے گا یہ ڈسکا کا مین پوائنٹ ہے ڈسکا کی پہچان ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو ابھی میں نے جانا ہے بینک روڈ بینک روڈ سے میں نے آتے ہوئے پھر جانا ہے مین بزار تو یہ جناب بینک روڈ کی طرف ہم جانے لگے ہیں تو میرے دوسرے طرف سیلکوٹ روڈ ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں بینک روڈ ناظرین یہ جو بینک روڈ ہے نا اس پر جب بارشیں ہوتی بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور بارشوں میں یہ بینک روڈ بند ہو جاتا ہے چونکہ پانی کا سیور وہ کافی زیادہ دسٹرپ ہو جاتا ہے چونکہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے یہاں پانی کا سٹاک جمع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو گزرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے آج شادیاں بہت زیادہ ہیں ہر مارکی کے سامنے بہت سارے لوگ جمع ہیں تو ناظرین میں آج آپ کو ڈسکا کا ڈسکا کا ویزٹ کروا رہا ہوں ناظرین جس نے بینک روڈ ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جانے لگے ہیں یہ ڈسکا کا اس کو کہتے ہیں بنگلہ چونک یہ کیا ہے بنگلہ چونک سے ہوتے ہوئے میرے طرف رائٹ یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوئے اپنا وہ سیول چونک اور یہ جو ہے یہ ہے کچاری روڈ لیکن اب ڈسکا کی کچاری جو ہیں وہ چلی جا چکی ہے نہر پہ لیکن یہاں پرانی کچاری کے نام سے مشہور ہے یہاں لٹکیوں کا غالج ہائی سکول اور ڈسکا کے جو مین سکولز یہی موجود ہے تو ابھی چکے وسم چین جو چکا ہے یہاں پر کٹائی جاری ہے پودوں کی کافی زیادہ پودوں کی جو کٹائی بلکل جاری کل یہاں بہت سڈک کی اوپر بہت ساری بشیز جو جھاڑیاں تھی وہ پڑی ہوئی تھی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں شاخے ابھی بھی میرے خیال میں آگے کٹائی جاری ہے تو میں چین آزرین کافی زیادہ آج کل یہاں بینر مجھے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ بینر لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جو میں نفس سے کہا تھا نا پودوں کی کٹائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس میں ٹکا جانے لگا تھا بارال چلیں ہم آگے نکلتے ہیں ایسے اور یہ دیکھیں سارا یہ پودے کا جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ تو ابھی ہوا نہیں چکے پتہ چلا ہے سنڈے کوئی جس چھٹی ہے میں نے سوچے چلنے تھوڑا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ڈسکا کی مشہور کباب یہ دیکھیں گا بڑے ٹیسٹی اور نذیذ کباب ہیں یہاں کے اچھانی کباب کیا بات ہے جی تو میں نے سوچے چلیں آپ کو وزٹ پر آؤں کباب کتنا مزدار ہیں یہ چھوٹے کباب پتہ ٹیسٹ بہت زیادہ ہے اس کا تو کبھی بھی ہم پروگرام بناتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے ناظرین جی الحمدللہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ کام ہو چکا ہے تقریبا اور اب میں اپنے سارے کام نے مٹا کہ میرے چلدی جلدی سارے کام ہوگے اب میں واپس جا رہا ہوں گھر کی طرف ناظرین یہ ہمارا واپسی کا رستہ ہے سارا ٹوٹا ہوا ہے پہلے میں ویڈیو سرین نہیں بنا سکا کہ میں جوہنا چلدی میں تھا تو میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ رستہ یہ دیکھئے گا بہت زیادہ ریسٹ بھی ہے کھڑے بھی ہیں اور جب صبح میں ڈیوٹی پہ آتا ہوں تب مجھے بہت تیز گا جانا پڑتا ہے بچ اس وجہ سے میری بائیک کافی ڈسٹراب ہو چکی ہے سڑک کے ساتھ ساتھنا تھوڑا سا وہ ایک گندے پانی کا نالا جو گزر رہا ہے جس کو ہم سوہ ٹائپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا اس میں فش ہیں تو لوگ یہ بائیک کھڑیے سایڈ پہ لوگ فش کو کرنے کے لئے کٹھے کھڑے ہوئے ہیں ادھر بھی بائیک کھڑے ہیں آج کل لوگ مچھلی کا شکار بہت کر رہے ہیں ناظرین میرے پاس جو بائیک ہے نا سیونٹین مارڈل وان ٹو فائیو بہت زیادہ الحمدللہ کمفورٹیبل ہے اور مطلب میں تو اسے گھوڑا کہتا ہوں بہت بھاگتا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ اور اس کا پٹرول جو ہے نا اس کی بہت زیادہ دست ہے تو ناظرین یہ دیکھئے گا مجھے ناظرین بائیک جب گندی ہو جاتی اس کو چلانے کا مزہ نہیں آتا تو لہذا میں اپنی بائیک کو سب سب نکال کے سب سے پہلے اس کو ڈسٹنگ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو جب ضرورت ہو دھولیتا ہوں سروس کروا لیتا ہوں تو مجھے تو کافی زیادہ چلانے کا اپنی مز ہے تو اب تقریبا اثر کا ٹائم ہو چکا ناظرین میری آج سنڈے کی بھی چھوٹی ہے اور کل منڈے کو بھی چھوٹی کل پی ٹی آئی والے بہت زیادہ سرگرام ہیں اپنی کیا کہتے ہیں مہین چلا رہے ہیں بین کر رہے ہیں امران خان نے سب لوگ کو بولا ہوا ہے کیا باہر آئے ہیں تو جس وجہ سمجھے ہمارا تمام سکول سکول سب بند ہیں تو لہذا کل ڈس کا بند ہوگا اس وجہ سے میں چلیں آگے دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مرا علاقہ جو ہے یہ دیکھیں اس طرف یہ وہی کھیت ہے جو میں آپ کو پہلے دکھائے تھے مٹر کے کھیت لیجی فائنلی ہم اپنے روڈ پہ آگے اپنے کچھے رستے پہ یہ دیکھیں ڈسٹ اور ہمارے بائیک جو ہے گزر کے جا رہی ہے کچھے کچھے رستے الحمدللہ خیر و عفید سے ہم اپنے رستے پہ آگے چکے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ جی ناظرین تایبو جو ہے وہ اسٹالا کے جو ہے وہ بیج رہے ہیں اور ساتھ اپنے نمازے کو جو ہے وہ بھی ٹھین کہہ رہے ہیں تو آج کل نومبر جو ہے وہ شکر ہونے والا ہے اور زیادہ آج کل اسٹالا جو ہے اس کی بیج ڈھالا جاتا ہے آج کل گاشت کیا جاتا ہے اور سات گھندم بھی گاشت کی جاتی ہے تو ابھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس بچے کو ٹرین کر رہوں ساتھ ساتھ تو تاکہ زندگی میں اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو وہ کہتا ہے کہ ہندے کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ خود خود طریقہ سیکھنا چاہیے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں بیج پھینکنا میں اسے سکھا رہا ہوں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی اور کام نہیں یا ویڈیو بناتے رہتے میری ریالیٹی جو ہے زندگی کے ریالیٹی اس میں اپنا ایک سکون ہے جس کو ملیچر کہتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے یہ خطوں میں دیکھے سکون محول ہوتا ہے ناظرین یہ ہمارا ڈیرہ ہے اور یہ میری کھڑی ہے گاڑی اور میں شام ہو چکی ہے مغرب کا ٹائم جی دودھ نکال لیا میں گائی بھینس کا بھی اور ڈسکا سے بھی میں چکر لگا لیا اب ہی میں کیا کرنے لگا ہوں اس خیت میں پانی لگایا ہوا ہے پانی لگانے کے بعد میں نماز ادا کرنی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے ناظرین چھوٹا بھائی گیا ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ اور ابو کی ملنے کے لیے اور مجھے بتا گئے تھوڑا چارہ کٹ لینا اب ویسے بھی شام ہو چکی ہے بھر تھوڑا سا چارہ بھی میں کٹ نے لگا ہوں یہ دیکھئے گا مغرب کی ازان بھی ہو چکی ہے بھٹ یہ کام بھی تھوڑا ضرور ناظرین پاؤں ہو گئے کافی گندے تو میں موٹر کے نیچے دھو رہا ہوں اس لئے چونکہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کر دیں اور بیل آئی کر کے بڑھنے بھی ترس کر دیں لیجی مغرب کی ازان شروع ہو چکی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ